اسلام علیکم ویورز ماما کیا ٹی وی میں خوش شامدین آج کی ویڈیو میں ہم حمل میں ہائی بلڈ پریشن کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے پاکستان کے اندر تقریباً 5 سے 10% حواتین کو پریگننسی میں ہائی بلڈ پریشن کا مسئلہ رہتا ہے کچھ حواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو حمل سے پہلے ہی ہائی بلڈ پریشن کا مسئلہ رہتا ہے اور وہ اس کے لیے میڈیسن لے رہی ہوتی ہیں اور جب انہیں حمل ہوتا ہے تو انہیں ہائی بلڈ پریشن کا مسئلہ رہتا ہے مگر کچھ حواتین ایسی ہیں جن کو حمل کے 20 میں ہفتے سے ہائی بلڈ پریشن کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر پہلے حمل میں ہائی بلڈ پریشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے 40 سال سے زیادہ کے عمر میں اگر حمل ہو تو اس میں زیادہ چانسیں ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشن کے اور اگر بچے زیادہ ہوں تو تب بھی ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ کو پہلی پرگنسی میں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہا ہے تو اس سے اگلی پرگنسی میں بھی ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے کیا سیمٹمز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد کا ہونا یا پھر نرم پڑ جانا اگر آپ کو پیٹ کے اوپر والے حصے میں کافی زیادہ درد ہے جو کہ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے شدید یا پھر لگتار سر میں درد کا ہونا اگر آپ کو حمل میں شدید سر کا درد ہو تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی سیمٹمز ہو سکتی ہے آپ کو فوری طور پر بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے اگر بلڈ پریشر لو ہے تو پھر اسے بھی نورمل کریں دل کا خراب ہونا اور الٹی کا ہونا یہ معمولی سی بات ہے کیونکہ یہ حمل میں تقریباً تمام خواتین کو ہوتا ہے لیکن اگر یہ آخری کے تین مہینوں میں یا پھر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یہ مسئلہ رہے تو یہ ہائی بلڈ پریشر کے سیمٹمز ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو اپنی ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے وزن میں تیزی سے اضافہ وزن میں تیزی سے اضافہ ہونا مطلب آپ کا ہر ویک تین سے چار پاؤنڈ یعنی دو کلو وزن بڑھے تو یہ اچھی علامت نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے چہرے ہاتھوں اور پاؤں پر سویلنگ آپ کے چہرے پر سویلنگ ہو سکتی ہے ہاتھ اور پاؤں بھی سوچ سکتے ہیں تو یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہی آپ کو ہائی بلڈ پریشر تو نہیں بعض دفعہ آپ کی خوراک کی وجہ سے بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی ڈائیٹ پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے ہائی بلڈ پریشر رہنے کی ایک بڑی وجہ ٹینشن بھی ہے اگر آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جو کہ آپ اور آپ کے بچے کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ ریلیکس رہیں تاکہ آپ اور آپ کا بچہ دونوں محفوظ رہیں جن ہوتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے حمل میں ویسے بھی ویڈ گین ہوتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر طرح کے نقصان سے بچا جا سکے آپ کے جسم میں جو شریانے ہیں اس میں بلڈ کا جو دورانیاں ہیں اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت ساری کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس پریشر کو کم کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے کھانے میں نمک کا استعمال کم سے کم کریں اور وزن کو بیلنس رکھیں باک لازمی کریں تاکہ آپ کا وزن بیلنس رہے زیادہ تر لوگوں کو جب ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ان میں کوئی سیمٹمز شو نہیں ہوتا سو میں سے اسی لوگوں کو نہیں پتا چلتا لیکن ان کا بلڈ پریشر دو سو سے اوپر ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر سے آپ کی گردے دماغ میں کافی افیکٹ پڑ سکتا ہے یا خدا نہاستہ آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے ایک حاملہ عورت کو چاہیے کہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے تاکہ ماں اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے حمل میں ہائی بلڈ پریشر کے نقصانات کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیلی معلومات دی ہیں یہ معلومات آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ ان تمام چیزوں پر کابو پا سکیں تاکہ آپ اور آپ کا بچہ دونوں محفوظ رہیں پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ